بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے آج آپ کے سامنے گھرے لو کام کاج کی تھکاوٹ کا علاج بتا رہے ہیں جب خاتین دن بھر کام کرتی ہیں اور جب تھک جائے کرتی ہیں اور بہت پریشان ہوتی ہیں بینہ دوائی کے کوئی بزارہ نہیں ہوتا اور کس سے کہیں کہ کرو اس مرہ کا کام ہے جب کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے تو ان کے خدمت بھی بہت ضروری ہے ان کے سامنے بھی ہم تھکاوٹ کو سامنا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی وہ بھی دن بھر کام کرتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے سامنے بلکل فریش ہو کے جائیں لیکن کیا کریں دن بھر اتنا کام ہوتا ہے اتنی پریشانیاں ہو جائے کرتی ہیں بچوں کو لے کر کام کو لے کر گھر کو لے کر کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اب ایک جسم ہی تو ہے اور آج کل کے دور میں کھان بان بھی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے قوت ہے طاقت جسم کو حاصل ہو جائے تو چلیے آپ کے خدمت میں بہت نایاب عمل ہے جس کو انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کے گھرے لے جو بھی کام کاجے جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہوگی وہ کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل جو ہجاب عظائف چینل ہے پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر ضرور کریے گا سب کو ضرور بتائیے گا اور آپ سب کا پیار جو سپورٹ ہمیں مل رہے تھے دیل سے اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو چینل کو سبسکرائب جب بھی کریں تو پہلے آئیکن دب دبائیں تو تین جو ہاں پر گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں اس میں سے ایک گھنٹی جس میں اور لکھا ہے پلیز آپ وہیں پر دبائیے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیسنے نے بہت تکلیف ہوتی تھی وہ بہت پریشان ہو جائے کھٹی تھی پہ انہیں ایک دن معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں اس لئے وہ بھی ان میں ایک غلام کی خادم کی درخواست لے کر آپ کے سامنے پیش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں جو تم دونوں اپنے بچ سر پر لیڑ جاؤ تو کرو جس سے تمہیں ساری تھگان دور ہو جائے تمہیں چین امن سکون حاصل ہو جائے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ بستر پر جب لیڑ جائیں تو چونتیس مرتبہ اللہ ہو اکبر اور الحمدللہ تیتیس مرتبہ اور سبحان اللہ تیتیس مرتبہ پڑھ لیجئے اپنے اوپر دم کر لیجئے بس بے شک یہ عمل تم دونوں کے لیے اس سے بہتر جو تم دونوں نے مانگا یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ اگر پڑھ لیے چاہے آدمی ہوں چاہے عورت یعنی انہوں نے حضرت علی اور حضرت فاجمہ کیلئے یہ تذبیہ بتائی تو جب اگر ہم یہ سب پڑھیں گے نائٹ میں جہاں لوگ لیٹتے ہیں تو اس وقت یہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ صبح جب اٹھیں گے تو بلکل فریش اٹھیں گے کیونکہ پیارے نبی کی جو بتائی ہوئی حدیثیں ہیں جو بتائی ہوئی تذبیہات ہیں جو بتائی ہوئی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ بلکل مفید اور ایون ہوتی ہیں اور اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور جب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارے عمل بھی اچھے ہوتے جائیں گے ہم سنت و رسول بنتے جائیں گے اور ہماری تھکاوٹ تو دور ہوگی ہوگی تو چلیئے دعاوں میں آ رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیا آپ کا اپنا چینل ہجابہ زائف چینل اللہ حافظ